اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چودہ سفر المظفر اسلامی تاریخ حضرت حارون علیہ السلام حد حارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے اور ان سے تین سال بڑے تھے جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے دین حق کی دعوت دو اس نے بڑا ظلم کر رکھا ہے تو اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت حارون علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت اور قوت بیانی کو دیکھ کر ان کی نبوت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور حارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی دونوں نے فرعون کو دین کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم ستم سے نجات دلائی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر کوہی تور پر اللہ تعالیٰ سے بات چیت کے لئے تشریف لے گئے تھے تو بنی اسرائیل میں سامری جادوگر کے بہکاوے میں آ کر بچھرے کی پوجہ پاٹ شروع کر دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس ہوئے تو حضرت حارون علیہ السلام پر سخت ناراض ہوئے حضرت حارون علیہ السلام نے اپنا عذر بیان کرتے ہوئے کہا میں نے قوم کو بہت سمجھایا مگر سمجھنے کے بجائے قوم مجھے قتل کرنے پر آمدہ ہو گئی حضرت حارون علیہ السلام شروع ہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساتھ مل کر بنی اسرائیل کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرتے رہے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تین سال پہلے انتقال فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ جنگ بدر میں فرشتوں کی شرکت جنگ بدر کے دین ایک انساری صحابی ایک مشرک کے پیچھے دوڑ رہے تھے اچانک جو اس انساری نے کوڑے مارنے کی آواز سنی ایک گھڑ سوار کی آواز سنی وہ کہہ رہا تھا آگے بڑھو اس انساری نے اپنی آگے دیکھا تو مشرک چیت پڑا ہوا تھا اور اس کی ناک اور مو پھٹ چکے تھے اس انساری صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سچ کہا وہ تیسرے آسمان کا فرشتہ تھا جو ہماری مدد کے لئے آیا تھا ایک فرض کے بارے میں پانچوں نمازوں کی پابندی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پانچوں فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا ایک سنت کے بارے میں کتے یا گدھے کی آواز سن کر یہ دعا پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات میں کتوں کی آواز اور گدھے کی چیخ سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو اس لئے کہ ان شیطانوں کو دیکھتے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے ایک اہم عمل کی فضلت ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو دودھ والی بکری یا روپیہ قرض دیئے یا راستہ بتا دیا تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے ایک گناہ کے بارے میں سود خور سے جنگ کا اعلان قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم سود لینے سے باز نہیں آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سنو لو لہذا ہر مسلمان کو سود سے بچنا چاہیے دنیا کے بارے میں نیک عمال کے بدلے دنیا کی رونق چاہنا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اپنے نیک عمال کے بدلے دنیاوی زندگی اور اس کے رونق چاہے گا تو ہم ان لوگوں کو ان کے عمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیں گے اور ان کے لئے دنیا میں کوئی کمی نہیں ہوگی یہی لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں صرف اور صرف جہنم ہے اور انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا تھا وہ سب آخرت میں بیکار ثابت ہوگا آخرت کے بارے میں اہل جہنم کے جسم کی حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں دو زخیوں کو اتنا موٹا کر دیا جائے گا کہ ان میں سے ہر ایک کافر کی ایک کان کیلو اور اس کے کندھے کے درمیان سات سال چلنے کا فاصلہ ہوگا اس کے چمڑے کی موٹائی ستر ہاتھ کے برابر ہوگی اور اس کا ایک داڑ اہت پہاڑ کے برابر ہوگی طب نووی سے علاج سر اور پیر کے درد کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی سر میں درد کی شکایت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم پچھنے لگاؤ اور جب کوئی پاؤں کے درد کی شکایت کرتا تو فرماتے کہ تم مہندی لگاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن اپنے اور اپنے باپ دادا کے نام سے پکارے جاؤ گے اس لئے اچھے نام رکھا کرو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور ان باتوں کو یاد رکھنے والا بنائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی